بیہار کی رازنیتی میں اگر باہو بلیوں اور ڈان کا ذکر نہ ہو تو وہاں کی رازنیتی کی دالفی کی ہی مانی جاتی ہے بیہار کی رازنیتی کے کینر میں کئی باہو بلیوں کا نام ہمیشہ سے ہی سرکھیوں میں رہا ہے کئی ایسے باہو بلی بیہار نے دیکھے ہیں جو خود کو کانون سے اوپر سمجھتے تھے انہی میں سے ایک باہو بلی کی چرچہ آج ہم کریں گے جن کے نام ماتر سے ہی لوگ کامتے تھے ہم بات کر رہے ہیں چھوٹے سرکار اور مقامہ کے ڈاؤن کہے جانے والے نردلی ویدھائک باہو بلی انان سنگھ کی باہو بلی ویدھائک انان سنگھ کو کچھ سمیے پہلے ہی ایک ای فارٹی سیون اور گرنیڈ ناملے میں دس سال جیل کی سزا سنے گئی ہے کریب 42 سال کی کریئر میں کئی ماملوں میں فسنے والے انان سنگھ کے خلاف کوٹ کا یہ فیصلہ اب سیاسی کریئر پر بریک لگنے والا مانا جا رہا ہے راب دار موچھیں کاؤ بوائی ہیڈ اور ہمیشہ چسمہ پہننے کی سوکھیں انان سنگھ کا رسوک اتنا کہ کانون ویوستہ دھری کی دھری رہ جاتی کہتے ہیں مقامہ میں اناند کی سمانہ انتر سرکار چلتی ہے سال 1980 میں مقامہ ویدان سوا سے کانگریس کے سیام سندر سنگھ کو چناؤ جتانے میں اہم بھومی کا نبھانے والے انان سنگھ نے اسی الیکشن میں اپنی راجنیتی کی نہیں برگ دی تھی اس کے بعد انہوں نے پیچھے مر کر کبھی نہیں دیکھا انان سنگھ پر سیکرو اپرادی معاملے چل رہے ہیں جس میں لوگ سے وقت کو اپنے کام سے روکنا چوری کرنا اپہرن کرنا ہتیا ڈکیتی جبرن وصولی ریب آدھی سامی بتایا جاتا ہے کہ جس وقت بہو بلی انان سنگھ پہلی بار جیل گئے ان کی عمر مہج نو سال تھی اس کے بعد وہ جرم کے دنیا میں ایسے بڑے اس کے پیچھے ایک کارن یہ بھی تھا کہ انان سنگھ کے بڑے بھائی دلیپ سنگھ بیہار کے بہو بلی نیتا تھے سال 1985 کے چناؤں میں انان کے بڑے بھائی دلیپ سنگھ سیام سندر سنگھ کے سامنے کھڑے ہوئے انان سنگھ نے پورا جور بھی لگایا لیکن جیت پھر بھی سیام سندر کو ہی ملی حالانکہ اب سیام سندر اور سنگھ پریوار کے دونوں بھائیوں کے بیچ پہلے جیسی مٹھاس بلکل نہیں تھی سال 1990 میں انان کے بھائی دلیپ سنگھ نے لالو یادب کی جنتہ دل سے ٹکٹ لیا اور کانگریس کی سیام سندر کو ہڑا کر دان سبا پہنچے بھائی کو چناؤ جیت آنے میں بھی انان سنگھ کا بڑا یوکدان دھا سال 1995 میں ان کے بڑے بھائی نے پھر سے سیام سندر کو ہڑایا دوسری اور اس ہار جیت کے بیچ انان سنگھ پرسید ہوتے جا رہے تھے حالانکہ سال 2000 میں سنگھ بھائیوں کو اس سمجھ ہٹکا لگا جب مقامہ سے اُترے و انڈرول ڈان سرجبان نے دلیپ کو ہڑا دیا انان سنگھ نے بھائی کو جیتانے کی کافی کوسس کی لیکن ناکام رہے لوگ بتاتے ہیں کہ کمر اُم میں اناند ویراغ لے چکے تھے سادو بننے کے لیے ایوڈیا اور ہری دوار بھی گھومے لیکن سادھیوں میں جس دل میں تھے وہاں ویواد ہو گیا من ویراغ سے اُچھٹ نہیں لگا تھا کہ سب سے بڑے بھائی دیرنجی سنگھ کی ہتیا ہو گئی اناند سنگھ پر بدلہ لینے کا بھوت سوار ہو گئی وہ دن رات ہتھیارے کو ڈھونڈنے لگے ایک دن معلوم ہوا کہ ہتھیارہ ندی کے پاس بیٹھا ہے اناند سنگھ نے اسے مارنے کے لیے تیار کر ندی پار کی اور ایٹ پتھروں سے کچھ کچھ کر اس کی ہتیا کر دی اجگر پالنے کے سوکھین اناند سنگھ کی راجنی کی کریئے کی شروع 1994 میں نیتیس کمار کی قریب آنے سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد دونوں کی دوستی تب اور بڑھ گئی جب نیتیس کمار نے سال 2005 میں جنتہ دل یونائٹیڈ کی ٹکٹ پر انہیں مقامہ ویدان سوہ سے اتارا اناند سنگھ کے خلاف سنگین مامنے درست تھے لیکن باوجود اس کے وہ مقامہ ویدان سوہ سیڈ سے جتنے میں کامیاب رہے سال 2010 میں بھی اناند نے جریو کی ٹکٹ سے جیت حاصل کی لیکن لگاتار اپرادی گھٹناوں کو انجام دینے کی کارل وہ نیتیس کمار کے لیے چنتہ کے سبب بنے رہے چناؤ کے ٹھیک پہلے اناند سنگھ کو گرفتار کیا گیا اور پٹنا کے سرکاری مکان میں چھاپے ماری کی گئی جس میں کئی آوید سمان بارامت کیے گئے جس کے بعد 2015 میں اناند سنگھ نے جدیو سے استفادے دیا لیکن اس کے بعد مقامہ سے 2015 میں بطور نردلی پرکٹیاسی اپنی دعویداری ٹھوک دی اور جیت بھی حاصل کی سولہ اگز 2019 کو اناند سنگھ کے پیتری گاؤں لدمہ میں آئی پی ایس لیپی سنگھ کے نیتریوت میں چھاپے ماری کی گئی تھی اس چھاپے ماری کے دوران راجت ویدھائک اناند سنگھ کے گھر سے ایک اے فٹی سیون رائفل جندک کارتوس اور ہینڈ گرین جیسے اصلہ بارود برامت ہوئے جس کے بعد ان کے خلاف سنوائی کرتے ہوئے انہیں دس سال قید کی سزا سنائی تھی اناند سنگھ بھومیار سماس سے آتے ہیں مقامہ ویدھان سوا چھتر بھومیار باہولے ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں گری بھی اپنے چرم پر ہیں ایسے میں اناند سنگھ کی رابین ہود والی چھوی یہاں کام کر جاتی ہے چھٹ پر دھوتی باتنا روزگار کے لیے گریبوں کو ٹانگے دے کر مدد کرنا اور رمضان کے دنوں میں افتار کرنا کچھ ایسی باتی ہیں جن کے جریعے اناند گریبوں کے چھوٹے سرکار بندے ہیں گاؤں میں اگر اناند سنگھ آئے ہیں اور کسی نے مکھیا کسی قائد کر دی تو چھوٹے سرکار اسی وقت سریاں فٹکار لگا دیتے ہیں یہی سب وجہ کی علاقے کے لوگ اناند سنگھ کو سپورٹ کرتے ہیں موسیقی